جی مائک بائی السلام علیکم آج کل انٹریفیت کی بات بہت ہو رہی ہے ہر جگہ ہر مذہب کی بات انٹریفیت ہوتا کیا ہے انٹریفیت میں نے یہ ایک دوسرے مذہب سے مل جلگہ بیٹ کے بات کرنا لیکن ہمارے ملک میں پاکستان میں تو اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ سنڈے والے دن چرچ سلے جائے کرو یا کہ بیٹھو سنو وہ کہہ کیا رہا ہے تو لوگ کہتے نہیں یہ غیر شرعی کام ہے آپ لوگوں کو کرسن منا رہے ہیں تو یہ کیا صحیح ہے غیر مذہبی ہے یہ کام سب سے پہلے دیکھیں اسلام کے بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دنیا میں جس انسان نے انٹریفیت شروع کیا یعنی دوسرے مذہب کی لوگوں سے بیٹھ کے بات کرنا حضور تھے ابیس علیہ السلام کو دیکھیں ان کی زمان میں صرف ایک مذہب تھا یہودی کا تو دوسرے مذہب سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو ملا اگر انڈیا میں دیکھیں کرشن کو دیکھیں بدھ کو دیکھیں اور کسی اور کو بھی دیکھیں ان کا وہی مذہب تھا اس وقت کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا حضور کے زمانے میں یہودی مذہب تھا عیسائی تھے پھر پیگنز تھے سب تھے حضور نے سب کو ملا کے باخیدہ باخیدہ ڈسکشنز کرتے تھے اس کے رولز بھی بڑے اچھے بنائے تھے انہوں نے آپ دیکھیں مسجد نبوی میں یہ بہت بڑی کہانی جو کامی مشہور ہے نجران سے عیسائی لوگ آئے ہوئے تھے ان سے ملنے مسجد نبوی میں ان کی اپنی مسجد میں گفتگو ہو رہی ہے خدا کے بارے میں اور پرافٹس کے بارے میں جو بھی ڈسکشن ہے وہ وہ اپنی سنا رہے ہیں یہ حضور اپنی سنا رہے ہیں یہ ایک وقت ایسا تھا جس میں ان کو عبادت کا وقت ہوتا ہے جو بھی کرسچنز ہوتی ہیں نجران کے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں عبادت کا وقت ہے ہم باہر جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں تو حضور نے فوراں کہا نہیں یہ خود اللہ کا گھر ہے آپ اپنی عبادت یہاں کریں خیر انہوں نے نہیں کی وہ جا کے باہر پڑے اگر سوچیں جب حضور نے خود ان کو اجازت دی کہ عیسائی ان کی اپنی مسجد میں مسجد نبوی میں عبادت کریں اگر وہ مان لیتے تو کیسی عبادت ہوتی وہ یہی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے حضور بیٹھ کے سنتے ہو کچھ نہیں بہتا ہے کیونکہ عزت دینا دوسروں کی بات سننا پہلا کام ہوتا ہے تب آپ اپنی بات بتائیں گے حضور نے شروع کی تھی دیالاگ یہودیوں سے بیٹھ کے بات کرتے تھے پھر پیگن سے بات کرتے خوران کی وایت واپس میں جاتا ہوں 49 سورہ حجورہ میں جب خدا کہتا ہے کہ میں نے ساری مخلوق جتنی بھی ہے یہ ایک کپل سے بنائی آدم اور ہوا سے خدا کہتا ہے کہ میں نے اس میں کئی خوم بنائیں کئی ٹرائبز بنائیں کئی نیشن بنائیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہوگا جو یہ ایک دوسرے کو جانے پہچانے تو لٹرل ٹرانسلیشن اس کا صرف اتنا ہی ہے اب اس کے پیچھے جو ہے اس کو سوچیں جو حضور نے پریکٹس کر کے دکھائی پیچھے بات یہ ہے کہ خدا جب بنایا انسان کو اتنے خبیلوں میں اتنے ملکوں میں اتنے مذہب میں اس کو پتا تھا کہ کانفلکس ہونا ضروری ہے ایک دوسرے سے لوگ جگڑا کریں گے تو اسی لئے اس نے کہا تھا کہ جب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہی بہتر ہوگا کیا ہوتا ہے جاننے سے آپ اور میں ہیں غلط سمجھ بڑھے ہم صرف گھلیے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا ہے یہ پنڈیت ہے اس کے دل میں کیا ہم کبھی نہیں جانتے اور وہ نفرت ہیں ہیچکی چاہت ہمیشہ رہے گی جب میں ان سے بیٹ کے بات کرتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ اس کا دل میں اتنا ہی صاف ہے جتنا میرا ہے اگر اس بندے کا دل خراب ہے تو کسی وجہ سے وہ ہوگا اس کو صاف کر سکتے ہیں خدا آخر میں چاہتا ہے کہ آمن ہو دنیا میں خدا نے ساری چیز جیسے سور رحمان میں بتا ساری چیز کو ہی بنایا اردو میں سوچ رہو میں جیسے وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں کوئی چیز انڈیپینڈنٹ ہیں سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں بنائی ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو اس کو برخرار رکھنا ہمارا فرض ہے خدا جیسے ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے ملزل کر رہے تو خوش ہوتی ہے ماں استاد ہیں سکول میں یا مولانا ہی مسجد میں جب وہ اپنا خطبہ دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سب ہی ٹھیک سے سمجھے سب صحیح عمل کر رہے ایک ریسٹوران میں شیف ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پنایا وقع سب کو پسند ہے خدا نے ہم ہی سب کو بنایا خدا چاہتا کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہے ایک امن سے رہے اس لئے اس نے اتنے ایک لاکھ چھوئیس ہزار پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ سب ہم سکھائے کہ کس طرح مل جل کر رہے کس طرح آمن وآمان سے رہے تو حضور سب سے پہلے انٹریفیت کے ڈائیلاگ سکھانے والے تھے اور اس کے بعد دوسرے مذاہب نے بنیاد ڈالی تھی تو یہ انٹریفیت انہی سے شروع ہوا ہمیں اس کو اور بڑھانا ہے یہ حضور نے کہا آپ کا سوال تھا چرچ میں جائیں ضرور جائیں تاکہ کہ ہم سیکھ سکھیں اگر دلوں میں قدورت ہے دل میں نفرت ہے تو نفسان دونوں کا ہے اس کو مٹا دیں مذہب میں سکھیں اس کو مٹانے کیلئے جائیں آپ ان کا جو بھی ہے جو بھی شرک کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ خدا خیامت کے دن انہی کو جاب دینا مجھے دینا نہیں جب حضور نے خود ہم نے مسجد میں ان کو آفر کیا تھا اگر وہ عبادت کرتے تو حضور اسے متفق نہیں ہوتے مگر علو ضرور کرتے ان کی اگزامپل کو ہمیں فالو کرنا ہے بس یہی بتانا تھا انٹریفیت کے بارے میں اور دوسرے مذہب کے عبادت گاؤں میں جانے کی بار دوسرے دوسرے